ہیلو گائز ویلکم ٹو مادو ویب ٹیک یہ ایچ ٹی ایمل کورس کی فورتھ ویڈیو ہے پریویس ویڈیو میں ہم نے ایچ ٹی ایمل میں ہیڈنگ ٹیکس پیراگراف ٹیکس اور سٹائل ایٹریبیوٹ کے بارے میں پڑھا تھا اور ان کا یوز کرنا سیکھا تھا یہاں پہ یہ پیج ہم نے ڈیزائن کیا تھا تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایچ ٹی ایمل کومنٹس کے بارے میں سیکھیں گے سب سے پہلے اس کے بعد ایچ ٹی ایمل ہوریزنٹل لائن کیسے ڈرا کرتے ہیں اور لائن بریک کیسے کرتے ہیں اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ ایچ ٹی ایمل فارمیٹنگ ایلیمنٹس یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں ان کا یوز کرنا سیکھیں گے کیسے یوز کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے تو یہاں پہ پریویس ویڈیو میں ہم نے یہ کوڈ لکھا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ HTML کا جو syntax ہے ایک تو یہ ہے اور ہم جو بھی code لکھتے ہیں جو بھی content ہم add کرتے ہیں ویب سائٹ کا وہ body کے tag کے اندر ہم add کرتے ہیں تو یہاں پہ body کے tag کے اندر ہم نے کچھ heading tags لکھے ہیں کچھ paragraph tags paragraph کا use کیا ہے اور paragraph ایک add کیا ہے random text تو HTML comments کیا ہوتے ہیں اور ان کا use ہم کیوں کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ HTML comments کا use ہم کیوں کرتے ہیں comments کا use just ہم code کو readable بنانے کے لئے کرتے ہیں اور یہ web browser پہ یہاں پہ display نہیں ہوتے جیسا کہ ہم نے heading یا paragraph یا کچھ بھی چیز لکھی ہے تو وہ content یہاں پہ display ہو رہا ہے لیکن comments جو ہے وہ یہاں پہ browser پہ website پہ آپ کے display نہیں ہوتے بلکہ وہ just code کو readable کرنے کے لئے code تاکہ آپ کا code لکھا ہوا کوئی اور developer کوئی اور بندہ اگر پڑے یا آپ خود کافی عرصے بعد پڑے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کن کن sections میں code کو ڈیوائٹ کیا ہے for example یہاں پہ ہم نے heading tags کے بارے میں پڑا تھا تو میں یہاں پہ اپنی یاد دہانی کے لئے یہاں پہ تاکہ مجھے یاد رہے heading tags ہم نے یہاں پہ پڑے تھے تو یہ heading tags کا section تھا میں یہاں پہ heading tags لکھ کے یہاں پہ میں اس کو comment کر دیتا ہوں comment یہاں پہ یہ دیکھیں less than sign اس کے بعد exclamation mark اور اس کے بعد یہ dash dash اور پھر heading tags اور پھر dash dash اور greater than sign سے یہ close ہوتا ہے اور یہ comment ہوتا ہے اب میں نے heading tags لکھا ہے یہاں پہ یہ comment میں نے کر دیا تو اب میں اگر یہاں پہ آگے اس کو refresh کروں گا تو یہ یہاں پہ display نہیں ہوگا یہ just یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اس کو جو ہے web browser پہ یہ display نہیں ہوتا بس code کو readable بلانے کے لئے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھتے تھا ہوں کہ یہ h1 tag ہے اس طرح h1 tag تھا اس کے بعد ہم نے کیا سکھا paragraph tag تھا یہ paragraph tag اگر میں اسی طرح رہنے دوں اس کو تو یہ یہاں پہ browser پہ display ہوگا میں یہاں پہ refresh کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ paragraph tag لکھا ہوا آ رہا ہے لیکن میں اگر اس کو comment کر دوں گا تو یہ browser پہ display نہیں ہوگا یہ دیکھیں میں نے comment کر دیا comment اس طرح ہوتا ہے کہ less than sign اس کے بعد exclamation mark اس کے بعد dash dash اور پھر dash dash greater than sign control s میں نے کیا اور یہاں پہ اگر refresh کرو تو یہ دیکھیں یہاں سے غائب ہو گیا لیکن یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے تو یہ ہم just code کو readable بنانے کے لیے code تک کہ readable ہمارا ہمیں پتا ہو کس جگہ پہ ہم نے کون سا code کس purpose کے لیے لکھا ہے وہ آپ یہاں پہ کوئی بھی explanation آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی چیز جو آپ کو یاد رہے تکہ اپنی یاد دہانے کے لیے آپ کوئی بھی comments وغیرہ یہاں پہ code کے اندر لکھ سکتے ہیں تو جب ہم کافی ویب سائٹ میں code لکھتے ہیں for example 1000 line یا 1500 line 2000 line تو زیادہ lines ہوتی ہیں اور ہم نے ویب سائٹ کو sections میں divide کیا ہوتا ہے جیسا کہ header section ہم اس کے لیے code لکھتے ہیں اس کے بعد body کے section کے لیے code لکھتے ہیں sidebar کے لیے code لکھتے ہیں footer کے لیے code لکھتے ہیں تو وہ sections کو ہم start orient کر دیتے ہیں یہاں پہ comments کر کے یہاں پہ for example میں لکھتے لیتا ہوں یہ میں اگر header کے لیے code لکھا ہو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں header section begin اور جہاں پہ header section کا code end ہوگا وہاں پہ میں لکھتے دوں گا header section end اور بعد میں اگر future میں میں نے کوئی changing کرنی ہو header میں تو میں یہاں پہ دیکھ کے سمجھ جاؤں گا کہ یہ جو header کا code لکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے header section begin تو یہاں پہ میں easily وہ code readable ہوگا یہاں سے میں changing کر لوں گا تو HTML comments کو بہت سمپل سا ہے کہ ہم code کو readable بنانے کے لیے use کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتی ہے اس کے بعد HTML میں horizontal line horizontal line کہیں پہ لگانی ہے horizontal x-axis پہ for example میں یہاں پہ اس paragraph کے بعد یہاں پہ ایک line لگانا چاہوں تو میں کیسے لگوں گا paragraph کا tag یہاں پہ close ہو رہا ہے اس کے بعد میں ایک line لگانا چاہوں چاہتا ہوں تو میں hr لکھتوں گا hr کا یہ tag جو ہے یہ just opening tag یہ دیکھیں یہ کہیں پہ جا کے close نہیں ہو رہا باقی جو tag ہم لکھتے ہیں for example یہ h2 کا tag یہ h2 کا tag یہاں سے open ہو رہا ہے یہاں پہ جا کے close ہو رہا ہے یہ forward slash ہے اس کے ساتھ لیکن یہ hr کا جو tag ہے یہ just اسی طرح لکھتے ہیں start بس ہو گیا hr tag لکھ دیا تو hr لکھنے سے ایک horizontal line لگ جائے گی یہاں پہ یہ دیکھیں میں گھر refresh کروں تو یہ ایک line لگ چکی ہے یہ دیکھیں یہ line ایک draw ہو چکی ہے تو جہاں پہ آپ یہ line draw کرنا چاہیں تو آپ hr لکھ کے اس tag سے آپ line draw کر سکتے ہیں دو جیزیں ہوگی اس کے بعد line break کرنا کہیں پہ آپ break کرنا چاہتے ہیں line for example میں یہاں پہ lorem یہ جو text لکھا ہو ہے اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہوتا ہے ویسے یہ ایک random text ہے تو ویسے میں نے add کیا تھا یہاں پہ آپ جب ویب سائٹ میں تو ایسا content add نہیں کرتے ویب سائٹ میں آپ جو readable ہوتا ہے انگلیش میں آپ جو بھی content آپ اپنا لکھیں گے تو وہ یہ add کریں گے یہ تو ابھی ویسے میں نے random text ویسے اٹھائے ہو گیا تو یہاں پہ میں اگر اس line کو break کرنا چاہوں کہیں سے یہ جو e-l-i-t اور comma ہے اس کے بعد میں اس کو اگر break کرنا چاہوں تو میں یہاں پہ آکے پہلے میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کہاں بھی لکھا ہے e-l-i-t یہاں پہ یہ lower end text یہاں پہ یہ تو یہاں پہ یہاں سے میں اس کو break کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہے یہاں سے تو میں اس جگہ پہ جا کے یہاں پہ ایک tag کا use کروں گا b-r یہ بھی tag کہیں پہ close نہیں ہوتا جسٹ یہ start ہی ہوتا ہے میں یہاں پہ b-r مطلب کہ break break کا tag لگا دیا بے شک یہ آپ کسی یہ دیکھیں peak attack start ہو رہا ہے میں اس کے اندر یہاں پہ آکے b-r کا tag use کر رہا ہوں تو اس کو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ جس جگہ سے آپ نے break کرنا ہے line کو اس جگہ پہ آپ یہ b-r کا use کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ b-r کر دیا تو اب elit کے بعد یہ دیکھیں میں اگر refresh کروں اس کو تو یہ دیکھیں break ہوگی line انیچے چلا گیا text تو یہ b-r tag جو ہے یہ line کو break کرنے کے لئے use کرتے ہیں ہم یہ دو چیزیں آپ کو clear ہو گئی html comments اور html horizontal line کیسے track کرتے ہیں اور line کو break کیسے کرتے ہیں یہ آپ چیزیں note کر لیں اور practice کرتے رہیں اس کی اس کے بعد html formatting elements سے کچھ formatting elements formatting elements میں سب سے پہلے text کو bold کرنا یا important کرنا اس کے لئے دو tag use ہوتے ہیں bold کرنے کے لئے ایک b-ka tag بھی use ہوتا ہے for example یہاں پہ میں check کر لیتا ہوں اس کو bold کرتے ہیں یہ جو address کے نیچے یہ جو لکھا ہے new year United States اس کو ہم bold کرتے ہیں تو یہ p-ka tag کے اندر لکھا ہوا ہے میں اس کو یہاں پہ اس کے اندر ہی یہاں پہ میں b-ka tag start کرتا ہوں اور پھر b-ka tag end کرتا ہوں اس کے میڈ میں یہ content آ گیا اب یہ دیکھیں یہ bold ہو جائے گا میں اس کو control s کر گئے یہاں پہ آ کے اگر refresh کروں تو یہ دیکھیں یہ bold ہو چکا ہے تو bold کرنے کے لئے یہ tag ہے b-ka b-ka tag opening tag اور closing tag اور میڈ میں جو content آپ نے لکھنا آیا جو bold کرنا ہے اس کو bold کر سکتے ہیں یا b-ka tag کے اندر یہ میں نے کچھ لکھا تھا اور اس کو میں نے bold کر دیا b-ka tag سے اس کو الگ اگر کہیں پہ میں اس copy کروں یہاں پہ copy اور p-ka tag کے باہر جا کے میں یہاں پہ بی اس کو paste کر دوں اور ctrl s کر دوں یہ دیکھیں یہ نیچے بھی یہ آرہا ہے bold ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے bold کا ہمیں پتا چل گیا کہ bold کیسے کرنا ہے important اور bold مطلب ایک بات ہے اس کو bold ہم ایک اور طریقے کے ساتھ بھی کر سکتے میں اگر بی کی جگہ یہاں پہ پھر ایک دفعہ اور صرف content لے کے یہاں سے اس content کو اٹھا لیتا ہوں وہ نیچے آکے paste کر دیتا ہوں اور ctrl s کر کے یہاں پہ دکھا دوں تو یہ new r r ہے میں اس کو نیچے والی line میں کرنا چاہوں تو میں یہاں بی آر کا یوز کر دیتا ہوں تو یہ نیچے آجائے گا یہ نیچے آگیا یہ new york united state اب میں اس کو bolt کرنا چاہتا ہوں لیکن بی کا tag جو ہے میں اس کو use نہیں کروں گا میں اس کی جگہ ایک اور tag use کر سکتا ہوں strong کا strong 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 کا tag start start ہوا strong کا tag end ہوا اور اب میں آکے اس کو refresh کروں تو یہ دیکھیں یہ نیچے والی line یہ بھی bolt ہو گئی بی کے tag کے بغیر میں نے اس کو bolt کیا strong use کر کے تو دو tag ہیں ایک strong اور اس کے لیے کون کون سا ایک tag جو ہے وہ بی کا use کرتے ہم منوز لکھتی ہیں تو یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک b کا tag ہے b کا tag start کریں گے end کریں گے اور دوسرا strong tag start end اور mid میں جو content آپ نے bolt کرنا ہے اس کے بعد text کو italic کرنا ہو یا emphasize ایک ہی بات ہے دونوں تو میں یہاں پہ اسی text کو اگر i سے کر دوں i لکھ کے اور یہاں پہ بھی i لکھ دوں i کا tag start i کا tag end تو i سے italic ہو جائے گا یہ نیچے والا جو تھا یہ refresh کیا تو یہ italic میں ہو چکا italic اور جو bolt کیا ہو ہے اس کو italic کر سکتے میں میں یہاں پہ b tag کے اندر ہی i کا tag بھی use کر سکتا ہوں یہ اس طرح i کا tag start i کا tag end ہو گیا اور یہ address کے نیچے والی line ہے یہ line میں refresh کرتا ہوں یہ بھی italic ہو چکی ہے italic اور emphasize ایک ہی بات ہے یہاں پہ emphasize کے لیے آپ کیا use کرتے ہیں میں یہ جو سارا text لکھا ہو ہے اس کو emphasize کر دیتا ہوں یہ p کے اندر em صرف em کا use کرتے ہیں em یہ tag میں نے start کر دیا اور نیچے آکے میں اس p کے tag close ہونے سے پہلے میں اس کو close کرتا ہوں em کو اور میں اب آکے اگر گیا یہ تو em کا use کر بھی آپ کر سکتے ہیں اور i کا use بھی کر کے text کو ٹھیک ہے یہ بھی آگیا اس کے بعد text کو سنبھال کرنا ہے font اگر سنبھال کرنا ہے ایک تو ہم default جو text لکھتے میں یہاں پہ text add کر دیتا ہوں یہاں پہ نیچے آکے یہاں یا small text لکھتے دیتے small ہم چونکہ small کرنے لگے ہیں text کو small کے بارے ہم پڑھنا ہے کہ ہم text کو small کیسے کر سکتے ایک تو میں نے پی کے اندر کوئی text ڈال دیا پی کے tag کے اندر آپ دیکھیں یہاں سے پی کا tag start ہو رہا ہے پی کا tag close ہو رہا ہے اس کے mid میں یہ content ہم نے ڈال دیا اب پہلے میں اس content کو آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ content آگیا یہ نیچے اس کو میں small کرنا ہے اس سے بھی small کرنا ہے تو میں یہاں پہ کیا use کروں گا small tag start ہوا اور close کہاں پہ ہوگا اس کے end پہ یہاں پہ ctrl s اور میں اگر اس کو refresh کروں اب اس کا fund دیکھ لیں آپ اب میں refresh کروں گا یہ دیکھیں اور پہ پہ انہوں نے cross لگا دیا ایک line لگا دی اس کے لیے میں یہاں پہ delete کے لیے tag ہوتا ہے d el میں یہاں پہ کوئی word delete کر دیتا ہوں جیسا کہ یہ جو ہے اس کو میں del کے اندر رکھ لیتا ہوں del کے tag اندر اور یہاں پہ بھی del اور close start tag ہو گیا یہ del close tag ہو گیا اب new york جو پورا word ہے states اس پہ cross لگ جائے گا میں refresh کرتا ہوں یہ دیکھیں اس پہ line لگ چکی ہے اس طرح کے line لگانے کے لیے کسی text پہ del tag کا use کرتے ہیں text delete اس کے بعد subscribe subscribe کیا ہوتی اس کو comment کر دیتے ہیں اور یہاں پہ subscribe کا use کرتے آپ کسی chemistry میں کوئی chemical svera کے نام پڑھے ہوں جیسا کہ h2o h2o یہ تو میں نے اس طرح لکھ دیا h2o capital o لکھ دیتے h2o لکھ دیا میں نے اب میں اگر اس کو refresh کروں یہاں پہ تو یہ h2o کچھ اس طرح سے آرہ ہے لیکن یہ 2 تھوڑا سا نیچی ہوتا ہے یہاں پہ جو وہ لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے chemical کا name 2 جو ہے وہ نیچ 2 کے تھوڑا نیچ آتا ہے تو اس نیچے کرنے کے لیے ہم subscribe کا use کر سکتے میں subscribe کے tag کے اندر 2 کو رکھ لوں اگر sub اور tag start اور اس کے بعد tag end کر دیا تو یہاں پہ میں آگر آگر اس کو refresh کروں تو یہ 2 نیچے چلا گیا اس کو subscribe کہتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ نے super script کرنا ہے اس کو math میں آپ نے دیکھ ہو گا کہ a square a square plus b square میں یہ لکھ دیتا ہوں اب میں اگر اس کو یہ پہ refresh کر ہوں تو یہ کچھ a square plus b square یہ اس طرح سے آ رہا ہے لیکن میں اس کے top پہ اگر display کرنا چاہوں تو اس do تو میں اس کے لئے super script sup end اور پھر یہ جو two ہے اس کو b میں sup کے اندر رکھ لیتا ہوں اور end بھی sup اور اب میں اگر اس کو refresh کروں تو یہ دیکھیں یہ اس کے top پہ چلا گیا اوپر تو سب سکرپٹ اور سپر سکرپٹ کی بھی آپ کو سمجھا گئی ہوگی سب سکرپٹ یعنی کہ تھوڑا نیچے لکھنے کے لئے اور سپر سکرپٹ top پہ لکھنے کے لئے کسی alphabet کے اوپر تو highlight text text کو highlight کرنا ایک تو ہم نے style attribute پڑھا تھا اس سے highlight کر سکتے ہیں اور ایک اور طریقہ بھی ہے جو small والا text ہے میں اس کو highlight کرنا چاہتا ہوں میں highlight کرنے کے لئے ایک tag بھی mark اور اب میں اگر اس کو refresh کروں تو یہ دیکھیں یہ highlight ہو گیا mark default اس کا color جو ہے وہ yellow ہوتا ہے ایک تو یہ ہم نے background color change یا style attribute کا use کر کے لیکن اگر کسی text کو highlight کرنا is yellow اور اس کے لئے ہم use کر سکتے ہیں mark tag یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھ لائنز وغیرہ اور فارمیٹنگ elements کے بارے میں تو اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید tags کے بارے میں پڑھیں گے ان کا use کرنا سیکھیں گے تو ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے buy take care لانے